ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں کہ فوج کسی سیاسی جماعت کی حامی نہیں عوام ہی اصل طاقت ہے عمران خان کا کہنا ہے کہ شکست کے خوف سے آئین سے ان حراف کے نتائش تباہ کن ہوں گے اوورسیز پاکستانیوں سے فنانسنگ پر حکومت غیر سنجیدہ ایشیای ترقیاتی بینک کے مطابق گزشتہ سال ایشیا میں سب سے زیادہ فنڈنگ پاکستان کو فراہم کی گئی مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ وزیراعظم نے اعتماد کا ووٹ لینے کا فیصلہ نہیں کیا ایسی خبریں من گھڑت ہیں سعودی امرات نے آئی ایم ایف کو پاکستان کی تین ارب ڈالر فنانسنگ کی تصدیق کر دی امران خان کہتے ہیں کہ جنرل باجوا نے کہا الیکشن چاہتے ہیں تو اپنی حکومتیں گرا دیں ہم نے گرا دیں آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ آرمی چیف دو طرفہ فوجی تعاون بڑھانے کیلئے چار روزہ دورے پر چین میں ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف چودری کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر مسلح افواج کے خلاف مہم چلانے والے بعض لوگ سیاسی ہیں اور کچھ کا دشمن ایجنسیز والا ایجنڈا ہے راول پنڈی میں اہم پریس کانفرنس کرتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ پاک فوج کے لیے تمام سیاسی شخصیات اور سیاسی جماعتیں قابل احترام ہیں ریٹائٹ فوجی افسران کی تنظیموں کو سیاست کا لبادہ نہیں اوڑنا چاہیے سابق فوجی ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ کوئی قانون سے بالاتر ہے پاک فوج کسی خاص جماعت سوچ یا نظریے کی ہامی نہیں آل ایسکری حکام کی چیف جسے سے ملاقات کی تفصیلات پبلک نہیں کی جا سکتی جس ملک میں بھی فوج کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا وہاں انتشار پھیلا ہے چیرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا کہنا تھا کہ شکست کے خوف سے آئین سے انحراف کے نتائج تباکن ہوں گے سینئر صحافیوں اور انکر پرسن کے ساتھ ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحار پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک میں جاری بہران کا واحد حل فیصلے کے لیے جمہوری سے رجوع ہے عوام اپنے اختیار کو صاف شفاف طریقے سے منتخب نمائندوں کے ذریعے بروع کار لاتے ہیں چیرمن پی ٹی آئی نے مزید کہا کہ حکومت کے جانب سے انتخابات کے انعقاد سے انکار دستور پر محض شکست کے خوف اور اپنے مفادات کے لیے آئین سے انحراف کے نتائج تباکن ہوں گے انہوں نے مزید کہا کہ جمہور کے ووٹ کے حق کو غزب کرنے والوں کے ہاتھ و آئین کا قتل روکنے کے لیے میدان عمل میں ہیں قانون سے بالہ تر طبقہ ملک میں فستائد اور وحشت کی تاریخ رکم کر رہا ہے چوروں کو قبول کرنے کے لیے قانون اور بنیادی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اوپن مارکٹ کرنسی ڈیلرز آورسیز پاکستانیوں سے چوبیس بلین ڈالر کی بلا سوت فنانسنگ کامل شروع کرنے کے لیے اگلے ہفتے دوبارہ حکومت سے رجوع کریں گے ایش آئی ترقیاتی بینگ نے کہا ہے کہ گدشتہ سال ایش آئی ممالک میں سب سے زیادہ فنڈنگ پاکستان کو فراہم کی گئی ایش آئی ترقیاتی بینگ کی جانب سے جاری سالانہ رپورٹ کے مطابق دوہزار بائیس کے دوران سب سے زیادہ فنڈنگ پاکستان کیلئے کی گئی ایش آئی ترقیاتی بینگ نے ایش آئی میں 31.8 ارب ڈالر کی پروجیکٹ فنانسنگ کی اے ڈی بی اور پارٹنرز نے پاکستان کو ساڑھے پانچ ارب ڈالر کی منصوبے دیے جبکہ دوہزار بائیس میں پاکستان کو دو ارب ساٹھ کروڑ ڈالر کے ریائیتی کرزید دیے گئے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے وزیر اعظم شہباز شریف کے جانب سے قومی اسیمنی میں اعتماد کا ووٹ لینے سے مطالع خبروں کی تردید کر دی واضح رہے کہ اطلاعات زیر گردش تھیں کندہ خباز سے مطالع کیس میں سپریم کورٹ کی جانب سے اوبزرویشن پر حکومت نے بھی جوابی حکمت عملی بنا لی ہے جس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے سپریم کورٹ کی اوبزرویشن پر اعتماد کا ووٹ لینے پر غور شروع کر دیا وفاقی وزیر خدانہ ایساگڈان نے کہا ہے کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے پاکستان کو تین عرب ڈالر کی فنانسنگ سے آئی ایم ایف کو مطلع کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیمئن عمران خان نے کہا ہے کہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ نے کہا کہ الیکشن چاہتے ہیں تو اپنی حکومت گرا دیں تو ہم نے گرا دیں نیجی ٹی وی کو انٹیویو دیتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ میری صدر مملکت عارف علوی کے ساتھ جنرل باجوہ سے ملاقات ہوئی تھی جس میں جنرل باجوہ نے مجھے کہا کہ اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں تو اپنی حکومت گرا دیں جس پر ہم نے حکومت گرا دیں آرمی چیف جنرل سید آسیم مونیر چین کے چار اوزہ سرکاری دورے پر ہیں آئی ایس پی آر کی جاری اکردہ علاوے کے مطابق آرمی چیف دو طرفہ فوجی تعلقات کو بڑھانے کے لیے چین کے چار اوزہ سرکاری دورے پر بیجنگ پہنچ گئے ہیں مزید خبروں سے آپ کو اپ ڈیٹ رکھیں گے یہ دیکھتے رہیں ایم ایم سی نیوز